السلام علیکم فور کلاس آج ہمارا جو ہے کوشن نمبر فور اور کوشن نمبر فائف ہم نے کرنا ہے پیج نمبر 99 کا اور اس کی ایک 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 زیمبل ہے وہ ہم ڈسکس کریں گے ساتھ سے پہلے ہم نے دیکھنا ہے دیائی میٹر کوشن نمبر فور میں دیائی میٹر آف لونگ پلینگ ریکارڈ اس 30 سنٹی میٹر تو دیائی میٹر دی کتنا دیا ہوئے ہمیں 30 سنٹی میٹر اور اس کا سرکنفرینس ہم نے پائنٹ کرنا ہے اور پائے کی والی جو ہے وہ ہمیں 3.14 گیون ہے سلوشن میں ہم آئیں گے ساتھ سے پہلے دیائی میٹر آف لونگ پلینگ ریکارڈ کتنا ہے 30 سنٹی میٹر سرکنفرینس آف لونگ پلینگ کتنا ہے پائے ڈی پیس کا فارمولا ہے پائے کی والی ہمیں 3.14 گیون تھیں 3.14 مٹی پلائے بے 30 تو 30 کو 3.14 سے مٹی پلائے کریں گے تو ہمارے پاس 94.2 آ جائے گا یہ پریویس کوشن کی طرح ہی جسا ہم نے اوپر کوشن کیے تھے سے بھی یہ سٹیٹمنٹ کی فارم ہے تھوڑے سے کوشن نمبر 5 میں کیا بات کی گئی ہے what is the circumference of a circular pound آپ نے ایک circular pound کے بارے میں ڈسکس کرنا ہے اس کا circumference کتنا ہوگا whose diameter is 35 meter اس کا diameter جو ہے ڈی کیون ہے وہ ہمیں 35 میٹر گیون ہے diameter of circular pound کتنا ہے 35 میٹر اور اور circumference of circular pound جو ہے وہ پائے ڈی ہے تو پائے کی value put کریں گے وہ کیا ہے 22 x 7 اور ڈی کی value جو ہے وہ 35 میٹر ہے ہمیں جسٹ ہم نے یہ اس فرمولے کے بیچ میں value substitute یہ 22 x 7 x 35 ہمیں value given تھی تو 7 سے اس کی cutting ہو رہی ہے 7 x 7 x 7 x 35 ٹھیک ہے تو 5 x 22 بچ جائیں گے رہے میں یعنی 22 کو 5 سے یہ میں نے multiply کیا ہے تو 110 میٹر ہمارا آنسر آ جائے گا اور اس کی ایک example ہے وہ ہم ڈسکس کر لیتے ہیں and the diameter of bicycle wheel is 28 cm find its circumference what is the distance is it is covered in 100 revolution تو وہ ہی ہمارا فرمولہ ہے circumference of wheel جو ہے پائے multiply diameter d given ہے اور پائے کی value 22 x 7 given ہے 22 x 7 multiply by 28 7 for the 28 4 کو 22 سے multiply کریں گے تو ہمارے پاس 88 cm آ جائے گا اب اس نے کہا ہے ایک revolution میں کتنے سر complete کرے گا تو یہ 100 کی بات کا ہے 100 revolution میں کتنا count کرے گا تو ایک revolution ہمارے پاس 88 آ گیا ہے تو 100 revolution ہم نے find کرنا ہے تو multiply by 100 کر دیں گے 88 کو تو 88 100 cm ہمارے پاس جو ہے وہ آ جائے گا اور اس کو جب ہم میٹر میں شفٹ کریں گے تو وہ 88 میٹر ہو جائے گا ایک جو ہے میٹر وہ 100 cm کے اقل ہوتا ہے اوکے یہ آپ کا آج کا کورس تھا آپ نے بس یہ تین کوشن کرنے ہیں نیٹ کوپی میں اللہ آپ پیس